ہرارج میں باسد چبازو اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بطور اس ملک میں سوسائٹی میں ان خاتین کی عزت ہوگی یا ان خاتین کے حقوق ہوں گے جو گھر کی خاتون ہوگی ماں بہن بیٹی بہو کے طور پر تو ہم ان کے رائٹس دیں گے ان کی بات کریں گے لیکن بطور عورت ان کے کوئی رائٹس نہیں ہے نہ وہ یہاں پر رائٹس مانگ سکتی ہیں کیونکہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں ہمیں شروع سے ہی کولیکٹیو نارسزم کے تحت ہمارے مائنڈ میں بچپن سے یہ انجیکٹ کیا جاتا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے جو اس وی لوگ میں آپ سے بات کرنا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک بہت بڑا میڈیا چینل جس کا نام سما ہے اور سما کی جانت سے ایک مقالمہ کے نام سے شو آتا ہے اور اس کو ایک خاتون ہی ہوسٹ کری ہے آئیشہ جہانزے غالباً ان کا نام ہے اور اس میں ساہیر عدیم جو سو کالڈ اسلامک سکولر ہیں یا موٹیویشنل سکولر ہیں ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں خلیر الرحفان کمر صاحب جو کہ پاکستان کے مردوں کے جو نمائندے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور خاتین کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے یعنی دو مرد بیٹھ کے یہ مائنڈ سٹ ہے کہ خاتین کو بتائیں گے کہ ان کے رائٹس کے ہیں یا انہوں نے کتنی حدود تک رہنا ہے بجائے اس کے کہ ایک ہوسٹ جو خود ایک خاتون ہے وہ کسی ہوسٹ کو دعوت دیتی اور آ کے بات کرنے کی توفیق دیتی کہ وہ آ کے اپنے رائٹس اور وکٹمز جو ہیں ان کو آ کے وہ بیسک بھی بتائیں اور میڈیا کے اوپر جو ہے چیزیں ڈسکس ہوں ہوتا کچھ یوں ہے کہ جی اس مقالمہ شو کے اندر سماہ پہ جو آنئر ہوا اس میں آئیشہ جھانزیب کے ساتھ جب وہ بیٹھے تھے ساہر عدیم صاحب ساہر عدیم صاحب نے کہا جی کہ ملک کی پچانوے فیصد خاتین جو ہے وہ اجڑ ہیں اور وہ جاہل ہیں تو اس کے اوپر ایک آوڈینس کی طرف وہ جاتے ہیں اور آوڈینس سے سوال لیتے ہیں اس میں ایک عزبہ غالباً نامی ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے میں سلوڑ پیش کروں گا اس لڑکی کو جس نے ایسے موقع کے اوپر جو سو کال اینی میٹرز ہیں یا سو کال بڑے نامور جید لوگ بنتے ہیں ان کے سامنے سوال پڑھ کیا ان سے کہا کہ آپ معافی مانگے آپ نے خاتین کو ملک کی پچانوے فیصد خاتین کو آپ نے جو ہے وہ جاہل اور اجڑ کہا ہے اس بات کے اوپر معافی مانگے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اجڑ اگر آپ خاتین کو کہتے ہیں تو خاتین کو کس نے اجڑ رکھا کون تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتا میل دومینیٹنگ سوسائیٹی میں تو دوسری بات تاغوت کے اوپر جو ہے وہ لے گئے ساہر عدیم انہوں نے کہا جی آپ کو تاغوت کا پتہ ہے ان سے کہا یہاں پہ تاغوت کا مسئلہ نہیں ہے آپ نے ایشو یہ کیا کہ آپ نے تاغوت کے اوپر بات کرتے گئے آپ نے خاتین کو جو کہہ دیا تو اس کے اوپر آپ جو ہے وہ معافی مانگے جس کے پر انہوں نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں کہ میری بچی جو ہے وہ جاہل نکلی ہے اور غالباً لاہور پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح کی بات کری ہے یہ منٹیلیٹی ہے جو کولیکٹیو نارسزم کی منٹیلیٹی ہے جو بچپن سے انجیکٹ کی جاتی ہے اور انہوں نے یہ بات نہیں کی اب سوال یہ ہے کہ ملک میں ایک ہمارے ملک کا جو نمبر ہے تعلیمی اعتبار سے ایک سو چھتیسوہ نمبر ہے ایک سو چھوالیس ملکوں میں ایک سو چھتیسوہ نمبر ہمارا آتا ہے جو خاتین کے رائٹس یا خاتین کو تعلیم کے حوالے سے جو ہے چیزیں جو ہے وہ انجیکٹ کرتا ہے یا روکتا ہے اس کے علاوہ تریپن فیصد ملک کی جو خاتین آبادی ہے ان کو بیسک رائٹس ہی نہیں ہیں ان کے پاس بیسک جو ایکسیس ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے نورج خاصل کر سکے جبکہ ایک آنگے فیصد پاپولیشن کی کوئی آواز نمائندہ یہاں پہ نہیں ہے خاتون کے حوالے سے یہ تمام چیزیں ہیں خاتون باہر نکلے گی تو ہم اس کو بتائیں کہ آپ نے ڈوبٹا لینا ہے لینا ہے کہ نہیں لینا اور لینا ہے تو کس طرح لینا ہے باہر کسی برونے ملک کمپنی میں جا کے یا ساہیر عدیم صاحب پاکستان کے بہت بڑے سکولر ہیں خلیب رحمان کمر صاحب جو ہے پاکستان کے بہت بڑے رائٹر ہیں تو وہ باہر جا کے کسی کمپنی کے اندر تو ذرا دیکھیں اور چکر لگائیں اور ایک سروے کریں وہاں پہ اس طرح کے نظام ذرا رائج کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ جو ہے آپ کو یہاں پہ جوب کرنے کے لیے بلایا ہے آپ کو یہاں پہ بات کرنے کے لیے بلایا ہے کہ آپ یہاں پہ آکے بیسک گومن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو دبٹے پہناتے پھر ہیں وہ لوگوں کو بتاتے پھر ہیں کہ آپ نے سکاپ میں باہر نکلنا ہے آپ نے سکرٹ میں باہر نکلنا ہے کتنی حدود ہے آپ کی تو اس لحاظ سے یہ چیزیں اس شو میں جو غالباً بچی کا نام تھا ازبا اس نے بات کی پھر ساہیر عدیم صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کچھ سروے ہے میرے پاس سروے ہے جس میں پچھانے فیصد خاتین وہ اجڑ ہیں اور جاہل ہیں یہ سروے میں ریپورٹ آیا تو بیسک بات یہ ہے کہ ساہیر عدیم صاحب نے نہ کوئی ریفرنس دیا کون سا انٹرنیشنل فرم تھا جس نے سروے کروایا کس طرح یہ سروے ہوا کس طرح سیمپل پیس لیا گیا qualitative research کی گئی quantitative research کی گئی ان کو شاید basic جو needs ہیں یا basic جو کہنے آپ terms ہیں research کی ان کو شاید وہ بھی نہیں جو ہے وہ جو لاعلمی ہو اس سے بھی تو اجڑ وہ لڑکی یا وہ خاتین ہوئی پچھانے فیصد یا اجڑ اور جاہل جو ہے وہ ساہیر عدیم صاحب ہوئے اور یہ وہی ساہیر عدیم صاحب ہیں جو یوٹیوب سے تو لاکھورویا کماتے ہیں motivational speaking کے نام سے اور پھر نوجوانوں کو ترقیب کرتے ہیں جی آپ جائیں فلسطین کے اوپر جا کے حملہ کریں فلسطین کی آوازیں اٹھائیں اور بندوقیں اٹھا لیں اور یہ کرنے وہ کرنے تو یہ وہ رائٹر ہیں دوسری طور پر خلیر الرحمان کمر صاحب کہ جو خاتین کو دو تگے کی عورت سے زیادہ شاید کچھ سمجھتے نہیں ہیں یہ تمام چیزیں جو کلپ تھا جو میں نے دیکھا اس کے اندر ڈسکس ہوئی اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بچپن سے بتائی جاتی ہیں اور بچپن سے سکھایا جاتا ہے ایک گرومنگ بچپن سے کی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ میل ہیں آپ نے ڈومینیٹ کرنا ہے آپ فیصلہ کریں گے کہ گھر کس طرح چلنا ہے آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کتنا کما کے لانا ہے عورت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ گھر آئے اور گھر آئے جب وہ گھر آئے مرد تو یا تو پاؤن دوبائے یا پھر اس کو کھانا بنا کے دے اس کے کپڑے اسٹری کر دے اس سے زیادہ اس کا کوئی اخلاقی طور پر کام نہیں ہے یہ چیزیں جو ہے وہ بیسک ڈسکس ہوئی پھر شادی شادی جب کر دی جاتی ہے کسی ایسی خاتون کے ساتھ تو گھر میں جو ہے وہی منٹیلیٹی یہ مسئلہ صرف عورت کا یا مرد کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہے منٹیلیٹی کا the way of mind کا how you take it کہ گھر کے اندر جب غالباً کوئی شادی کر دی جاتی ہے اور اگر روشن خیال یا ازاد خیال خاتون آتی ہے تو ساس ہی کوشش کرتی ہے کہ اس کی میرے بیٹے سے اچھی نہ بنجھے اور جو چیزیں ہیں وہ میرے کنٹرول میں رہے تو مسئلہ صرف عورت یا مرد کا نہیں ہے مسئلہ صرف یہاں پہ مسئلہ صرف جو ہے وہ فیمنیزم کا نہیں ہے مسئلہ یہاں پہ یہ ہے مسائل یہاں پہ یہ ہیں issues یہ ہیں کہ یہ منٹیلیٹی شروع سے انجیکٹ کی جاتی ہے مرد کی اندر اور مرد کو یہ بتایا جاتا ہے کہ you are the one who should کنٹرول your emotion nothing else rather or after the that way affects you دوسری بات یہ کہ اگر تعلیم کی بات کی جائے تو کتنے پرسن خاتون کو تعلیم دینے کی آپ اجازت دیتے ہیں اور جب تعلیم دے بھی دی جاتی ہے تو گھر کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون نے اور لڑکی نے تعلیم حاصل کر لیے بس اس کی شادی کر دو اگر وہ جھوب کرنے لگتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی کیونکہ خاتون کی نوکری ہو گئی ہے اور اب یہ خودمختار ہوگی تو اب یہ گھر کے فیصلے کرے گی تو جب مرد گھر کے فیصلے کر سکتا ہے تو عورت گھر کے فیصلے کیوں نہیں کر سکتی خودمختار ہونے کے لیے یہی ڈر ہے مرد کو اس سوسائیٹی کے اندر کہ اگر وہ باہر نکلے گی تو اپنے فیصلے وہ خود کرے گی جو رائٹ ہمارے پاس ہے جس طرح ہم نے اس کو پپٹ کی طرح کنٹرول کرنا ہے وہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی چیز کے اوپر نوٹس لینا چاہیے پیمرا کچھ چیز کے اوپر نوٹس لینا چاہیے یا تو آئیشہ جنزیب کو رسٹیکیٹ کرے وہاں سے یا پیمرا اس کے اوپر نوٹس لے کیونکہ اگر پیمرا نوٹس نہیں لیتا یا آئیشہ جنزیب کے اوپر یا پھر سما کے اوپر ساہر عدیم کے اوپر اور خلیر و رحمان کمل کے تو شاید کوئی بات ہی نہیں ہے اگزیچریٹ بلا وجہ ان کو کہا کہ تو یہ طریقہ ہے ہمارے مردوں کا موسٹ ڈومینیٹنگ مردوں کا پیمرا کے اوپر بھی اس چیز کو نوٹس لینا چاہیے وہ آئیشہ جنزیب کو بھی نوٹس کرے اگر وہ نوٹس نہیں لیتا تو پھر یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہماری سوسائیٹی اور ہماری حکومت بھی خاتین کے خلاف ایسے جرائم کو خاتین کے خلاف ایسی زبان کو نہ تو کنڈیم کرتی ہو نہ ہی اس کے اوپر جو ہے ہم نے بھی نکال کے دیکھنے اس میں بھی خریلی رحمان جو ہے وہ غصہ ہو گئے انہوں نے اکھار کے تھینک دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں ہمارے ملک کے اندر ممبر سے لے کے بچپن سے گرومنگ سے لے کے سکولنگ سے لے کے حکومت سے لے کے تمام چیزیں اس بات کے اوپر توجہ مرکوز کرتی ہیں کہ کس طرح ایک شخص یا ایک شخصیت یا ایک جو جنڈر ہے وہ دوسرے کو کس طرح دبائے گا تو یہ چیزیں جو ہیں جب تک یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوں گی خاتین کے رائٹس تو دور کی بات ہے آپ ان کو بیسک ہومن رائٹس نہیں دے سکتے خاتین کے رائٹس کی جو بات ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے اس کے اندر تو سما کا تھمنیل دیکھ لیں ویوز کے چکر میں سما کی چیزیں آپ جا کے دیکھ لیں کس طرح انہوں نے چیزوں کو خاتین کو پچانوے فیصد ملکی خاتین کو اجڑ کہہ رہے ہیں جبکہ ملک میں تری پن فیصد خواتین جو ہیں ان کے پاس بیسک رائٹ نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں اس طرح ساہر الدین ہمت کریں اس کے اوپر بھی بات کریں ساہر الدین ذرا ہمت کریں وہ اس کے اوپر بھی بات کریں کہ اپنے بیک یارڈ میں کیا ہو رہا ہے اپنے لوگوں میں ہم کیا چیز اور کیا نفرہ جو ہے وہ پھلا رہے ہیں اور پھر یہ ہیرو اس لیے بن جاتے ہیں کیونکہ یہ وہی عام باتیں کر رہے ہیں جو مردوں کو پسند ہے سہلیلو رحمان کمر کیوں ہیرو ہے وہ اس وجہ سے ہیرو ہے کیونکہ اس نے عورت کو دو ٹکے کی عورت کہا تو مرد بہت خوش ہوئے کہ ہاں جی عورت تو دو ٹکے کی ہے اور اس کو پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھنا چاہیے تو یہ چاری چیزیں جب تک ایڈریس نہیں ہوں گی لیے آپ گھر بر بات کرنے والوں میں شکریہ